ناظرین یہ دیکھیں بکرا خوبصورت بھی ہے بڑا بھی ہے اور فائنل پچاسی مانگ رہا ہے ایک لاکھ دس ہزار یہ مانگیں گے چھے لاکھ چالی دار پیدا جوڑا لے آنے چھے لاکھ چالی دار پیدا جوڑی بیلان دی تسی دیکھ رہے ہو میرے اردگرد دوما سائٹھ آتے چار لاکھ کا یہ گیا چار لاکھ دا دینا کنے دا ہے تین لاکھ کا دینا ناظرین یہ ماشاءاللہ چار لاکھ روپے کا فائنل بکرا ہے جس کی قیمت چار لاکھ روپے ہے منڈی میں شاہ پر کانجرہ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں راجہ نصیر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آر این این ڈیجیٹل میڈیا ناظرین ایدلہ زہاز بلکل سر کے اوپر آن پہنچی ہے چند ہی روز بکایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں شاہ پر کانجرہ منڈی میں مجود ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں رات کا سما ہے تھوڑا سا موسم بہتر ہوا ہے روپہر کے ٹائم اتنی گرمی تھی کہ گھر سے نہیں نکلا جا رہا تھا ناظرین آپ کی تکلیفات کو دیکھتے ہوئے ہم منڈی میں پہنچے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں کہ کم از کم آپ کے پاس آرینج ہو تو آپ کون سا بکرا لے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ آرینج ہو تو آپ کون سا بکرا خرید سکتے ہیں اور بیل جو ہے وہ آپ کو کتنے میں مل جائے گا نارمل اور سب سے مہنگا بیل اس منڈی میں کون سا ہے تو آئیے سب سے پہلے ایک دکاندار موجود ہیں ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ ان کے پاس کون سا سستا بکرا ہے کون سا مہنگا ہے ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو گھر بیٹھے بکروں کا اندازہ ہو سکے کہ کتنے کا بکرا مل جائے گا ہم کتنے پیسے لے کر جائیں اور کہاں پر آئیں آپ ہمارے سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں تاکہ آج کے بعد آپ کو مشکلات نہ اٹھانی پڑے چند روز بکایا رہ گئے بکرا لے جائیں گھر میں جا کے خدمت کریں اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام بھائی کین آئے تاڑا جی بھئی تاہر تاہر بھائی کتھوں آئے ہو بھائی ہمزلہ رہی مجار سے آئے مجار خانتوں جی سر کنی دیر ہوگی آئے ہو یہ ہو گئے آٹھ دن ہو گئے سر آٹھ دن کی حالات ان منڈی دے بہت مارے حالات ہیں اتنا نہیں ہے مہنگا ہی بہت ہے پیچھے سے مال بہت مہنگا آ رہا ہے اب یہاں سے توری چوکر کنک بہت مہنگی آ رہی ہے بہت خرچے ہو گئے ہیں اب یہ ہے کہ بکرا مہنگا ہو گئے ہیں کوئی خریدنے میں بھی دم نہیں رکھ رہا ہے تو اللہ کرم کرے گا ہر کسی کی عید ہو جائے اچھا نہیں کیا لگ رہا ہے کہ پچھلی دفعہ ان دنوں میں گاک تھے جی پچھلی بار ان دنوں میں گاک بہت آتے تھے ہمارے پاس دائی تین سو بکرا سپیر ہوتا تھا اب اس چین کوئی اتنا نہیں ہے آپ کے سامنے کتنے بکرے آپ کے پاس اب ہے اس طفح اب اس طفح تو ہے ہمارے پاس پینتالیس بکرا کتنے کا ایک بکرا ہے کم مسکرم اور زیادہ سے زیادہ وہ کتنے کا ہے مفتلک ریڈ ہے بھائی مفتلک ریڈ ہے بھائی کہ ہم تو مانگ رہے ہیں ایک پانچ بھی مانگ رہے ہیں مناسب سے مناسب ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم آپ کو گھر میں بیٹھے بتا سکتے ہیں کہ ان کا مناسب سے مناسب ہو سکتا ہے کہ پچاسی ہزار پر صحیح ہے ہاں اور بڑ سے اگر کوئی ویڈیو دیکھ کے آتا ہے جی تو آپ اس کو فائنل ناظرین یہ دیکھیں بکرا خوبصورت بھی ہے بڑا بھی ہے اور فائنل پچاسی مانگ رہا ہے ایک لاکھ دس ہزار یہ مانگیں گے لیکن فائنل کہہ رہا ہے کہ میں پچاسی میں دے دوں گا ماشاءاللہ ایک مند سے زیادہ گوشت کی گرنٹی میں دیتا ہوں پنتالیس کلو گوشت اس کا نکل آئے گا اندازن کیونکہ گھر کے پلے ہوئے بکریں اور آپ کے پاس مہنگے سے مہنگا بکرا کتنے کا ہے مہنگے سے مہنگا بکرا آپ کو مل جائے گا ایک لاکھ روپے میں مہنگے سے مہنگا اور سستہ سے سستہ کون سا چھوٹا بکرا ہے سستے سے سستہ وہ بھی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دکھائیں دکھائیں سستے سے سستہ بکرا بھی دیکھ لیں ایک لاکھ روپے کا آپ کو بکرا ملے گا مہنگائی اروج پر ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہ کتنے کا بکرا یہ پچھتر ہزار پچھتر ہزار جی بھائی فائنل کتنے کا ہمارے ویورز کے لیے یہ فائنل ہو جائے گا آپ کو پانچ ہزار کم ہو جائے گا ستر ہزار اس کا وزن کتنا ہوگا اس کا وزن ہے گا چالیس کلو نکلے گا گوشت بلکل نکلے گا پکا پکا نکلے گا اٹھا کر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ وزن کا ویٹ بھی کر سکتے ہیں اچھا واقعی صحیح یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا اندازہ لگا سکتے کہ ابھی دیکھیں مہنگائی ان دنوں میں ہمارے پاس تین سو ڈائی سو بکرا سپیر ہوتا تھا ابھی یہ دیکھیں ہمارے پاس چالیس سے پچاس بکرا کھڑا ہوا ہے ان کا مفتلک رہ رہے ہیں بھائی اس لیے کہ مہنگائی کسٹمر بھی کان والے کی بات سنی منڈی والے کی تو آگے بھی ہم چلتے آپ کو چھترے بھی دکھاتے آئیے گفتگو کرتے اسلام علیکم کیا حال چال ہے ٹھیک ہے کہاں سے آئے ہوں اسلام آباد سے اسلام آباد سے یہ کون سے چھترے ہیں یہ پاڑی علاقوں کے بھی اور ترکی بھی دونوں ہیں ترکی بھی کتنے کا دان ناظرین یہ مختلف آپ دیکھ سکتے ایک سام کہ ان کے پاس چھترے مجہود ہیں اور یہ اسلام آباد سے آئے ہیں اب ایسے پہاڑی لاکھوں ان کو چراتے ہیں جی پاڑی لوگ چراتے ہم اس وقت خرید کے لے آتے اسلام آباد تو صاف شہر ہے آپ کہاں ان کی پرورش کرتے یہ اسلام آباد کی ایک سیڑ میں جگہ ہے جیسے تو لوگر بڑا شہر ایک جگہ ہے ادھر شکریہ آگے چلتے ہیں جی ناظرین اسلام علیکم جی علیکم سلام لالا جی کنیدہ جی پچمنجا آردہ پچمنجا آردہ لینہ کنیدہ دینہ سوری فائنل آخری کنیدہ آخری آخری چالی کوئی دے دے ہوگی نہیں کیوں یار کوئی مالا بندہ بھی قربانی کنیدہ نکلے لوگ ناظرین تیک لوگ گوشت تے پنتالیس ہزار پے کا فائنل جی چھترہ آگے چلتے ہیں ناظرین میرے ساتھ ایک پتھان بھائی بھی مجود ہیں جو کہ جہاں پر بکرے سیل کر رہے ان سے بھی گفت کو کرتے اسلام علیکم کیا حال ہے خیر بھائی کدھر سے آئے اسلام بھائی آپ کے پاس کیا کیا ہمارے پاس دنبائی کترے کا دانہ دانہ مختلف ریٹ دانہ مینگے سمینگا دانہ کتنے مینگے سمینگے دانہ پچانوی آزار پے گئے پچانوی اور کم سے کم کم سکم آسی سے کم نہیں آسی سے کم نہیں ہمارے لوگوں کو تاکہ گھر میں بیٹھ کے دیکھ لیں پسانت کرے سب اچھا مستی کر رہے دیکھویا نہیں لے رہے اچھا یہ کتنے کا کہہ رہے اچھا 68 68 68 68 68 تُسی کنے پیس لے کرو 95 کی موڈ بنے فائنل کنے تُسی دینا چاہو آخری ستر پہ نہیں بات بنتا کیوں یار یار تو گرمی بہت ہے جائے خدمت کرے گرمی پرداشت کرتا دس بارہ دین رہے گا ابھی تو چودہ پندرہ دن پڑے اس لوگوں کا کام نہیں دے دو دینا والا بات سکتے منڈی آگے پڑھتے ہیں بیل دینے جا رہے ہیں اسلام علیکم اسلام ماشاءاللہ جی بیل بڑا سونا تیار ہو ہے سونا پلے آیا بھی یہ ویچن آئے ہو یا لے کے جا رہے ہو نہیں لے جلے ہم سی کنے دا لے جی تین لکھ ویز آر تین لکھ چھ بڑی کربا بکرانی بکرانی نال کر اندھے نے کہا رہا ہے لیکن اسی گامو ہی کرنے ہیں ٹھیک ہوگا بہت شکریہ ناظرین منڈی کا بہت آہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ بیل تو نظر آ رہا ہے ساڑھے تین لاکھ کے قریب اس کی ویلیو ہے اور اس کی بھی اور آگے ہم بڑھتے ہیں میرے ساتھ رہے جی ناظرین یہ ماشاءاللہ خوبصورت بکرے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ صحت مند بکرے ان سے قیمت بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کا یہ بکرہ لینے کا موڈ کرے تو آپ کو کتنے پیسے گھر سے لے کر آنے کین آئے کین آجتا محمد اکرم اکرم صاحب ہے ماشاءاللہ کنے دا بکرہ سوڑا یہ چار لاکھ کا یہ گیا چار لاکھ دا دینا کنے دا ہے تین لاکھ کا دینا ہے تین لاکھ دا فائنل کرو سوچ کیا آئے ہو سوچ کیا کی کرو گے تین لاکھ دا بیچ کیسے نو تھوڑا سستہ دے نہیں سستہ بہت مہنگا یہ خرچے کر دیا نے اس تو پھر نہیں بارے کم کی تو آئے ہو بھاول پور دو آئے ہیں اندے جو ماشاءاللہ کنہ گوشت نکلے گا نوے کلو نکلے گا نوے کلو گوشت نکلے گا تیفیر ہے تین دار پیدا کلو پہ آگیا گوشت ہاں جی تم مہنگا نہیں بہتا کربانی روٹین ایسے چلتی ہے نہیں سستے بھی تیکھتا نہیں سستے آج کار منڈی دا کی رجان ہے گاک دیگی ہے کوئی نہیں گاک اڈا خاص آ رہی ہوں امید ہے کہ بکر جان گے انشاءاللہ اللہ خیر رکھے اللہ تو امید ہوں آخری کوئی بندہ کوئے نہیں یار تو دے دے بس چھڑ دے جان پھر کی زین بنایا پھر بھی انہوں تین لاکھ دا دیں گے ناظرین یہ ماشاءاللہ چار لاکھ روپے کا فائنل بکرا ہے جس کی قیمت چار لاکھ روپی آئے منڈی میں شاہ پر کانجرہ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی صحت سے آپ اندازہ لبی لگا سکتے ہیں ماشاءاللہ ایدہ کنک جڑا گوشت نکلے گا ایک کلو ایک سو داس کلو نکلے گا ایک سو داس کلو پکی گالے بھی کلو تھا فرقے تھے لاکھر پیدا بھی فرقے ہاں جی بھی پانچہ سو پانچہ دار پر کلو پہ گیا بلکل اچھا فائنل چار دا ہے ہاں جی فائنل کنی عمرے بکرے 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 اٹھائی سال چوگہ بن گیا چھگا اچھا بن گیا ناظرین چھگا بکرہ دا موں میں دخواہ درہ ساڑے ناظرین نوکے چار لاکھ رپیا فائنل کیمت ہے چھگا بکرہ ایک دوندہ ہوندہ ہے چھگا بن گیا چھے داندھ ماشاءاللہ پورے ہوگئے تو ٹائی سال ہے دی عمرے اللہ نصیب کرے جی رہے دیکھ دیں کتے نصیب چوندہ آگے چلتے ہیں ناظرین یہ ساڑھے چار لاکھ روپے کا بکرا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاہ اللہ اس کی عمر بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم بکرا پھڑو یہ بکرا آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ساڑھے چار لاکھ روپے کا ہے اسلام علیکم علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد عثمان عثمان صاحب کدھروں آئے ہو رہیمیار کان سے یہ ساڑھے چار لاکھ روپے کا بکرا ہے جی جی تو اس کی عمر کتنی ہوگی عمر تقریباً تیس اٹھائیس تیس اٹھائیس ماہ ڈائی پونے تین سال ہاں ڈائی پونے تین سال اچھا تو آپ ہر سال اتنے مہنگے بکرے لے کر آتے ہیں جی جی بس کاروبار ہی ہمارا یہ ہے تو ہر سال ہی ہوتے ہیں نمدلی کتنے بکرے لے کر آتے ہیں اس سال تو ہیں کوئی ستر کے قریب پہلے کتنے آتے ہیں پچھلے سال سو سے اب اب تھے اچھا تو کیا مہنگائی کی وجہ ہے اب تک کیا کنڈیشن ہے کسٹمر آ رہا ہے گاک وغیرہ یا نہیں میں تو دیہاتی علاقے کا رہنے والا ہوں مہنگائی کرونا تو ساری پاکستان میں ہی ہے اسی حالات کے پیش نظر یہ حال ہوا ہوا ہے کہ خرچہ بھی نہیں تھا گندم کا تو سارے ملک میں ہی بوران رہا ہے اس وئے ایسے تھوڑے کم ہے اس سال تو تیس بکرے کم آیا تو زیادی سے بات ہے آپ کا ایک کروڑ روپے کا نقصہ جی جی بالکل بکرے کم ہیں تعداد کے لحاظ سے بھی اور ویسے ان کے جیسے پہلے کھلا پاتے تھے انہیں اس طرح سے نہیں ہو سکا اس سال گھر میں ان کو پالتے ہیں ان کی پربرش فغیرہ کرتے ہیں گھر میں خیال رکھتے ہیں جی جی ہم نے گھروں میں گھروں کے ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے باڑے بنائے ہوئے ہیں وہاں اپنے بستیوں میں تو پھر وہاں پر ان کی ساری دیکھ بال کی جاتی ہے ناظرین مالی بہران نے سب کو اپنی لپڑ میں لیا معاشی بہران جو ہے ہمارے ملک میں سر چڑھ کے بہر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار لاکھ پانچ لاکھ تک کے بکرے ہیں لیکن گھاک بلکل بھی نہیں ہے کم از کم بکرے کی جو قیمت ہے آپ یہ ذہن میں رکھ کے آئے گا کہ ساٹھ ہزار سے کم بکرہ نہیں آپ کو مل سکتا اور چھترہ اگر آپ دیکھیں تو کم از کم منیمائز آپ کو چالیس ہزار پی میں ملے گا اور بکرہ جو ہے دس لاکھ تک بھی مجود ہے یہاں پر اسی منڈی میں اور جو بیل ہے وہ آپ جتنے وہ کہتے ہیں گھوڑ ڈالیں گے اتنا مٹھا ہوگا پندرہ بیس لاکھ اور پچیس لاکھ تک کہ بھی بیل یہاں پر مجود ہیں جو آپ جتنا پیسے خرچیں گے انشاءاللہ اتنی بڑی آپ کی قربانی ہوگی اور اللہ تعالی بھی آپ سے ان سے اتنا راضی ہوگا لیکن اس ٹیم جو خالات ہیں اس کے مطابق منڈی میں وہ رجحان نہیں کسٹمرز کا جو پہلے ہوتا تھا دیجئے اپنے اس کو اجازت نیکس ایک مند دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ